کسان بھائیو نمسکار آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے تو کسان بھائیو آج کے اس یوڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ لیسن کی انت کھیرتی کیسے کریں اگر آپ لیسن کی کھیرتی کرتے ہو تو اس میں آپ بیچ دو طریقی سے دال سکتے ہو تو کون سا طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس یوڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آپ لیسن کی بوہی کرتے ہو تو اس میں کون کون سے خات کی ضرورت ہوتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم دو تین ٹوپکوں کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں ہم آپ کو اس میں ساری باتیں بتائیں گے دوستو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر دیجئے اور اس کے پاس کے گنٹی کے نشان پر بھی بٹن دبا دیجئے جس سے کہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کی نئی نوٹفیکشن جلدی سے جلدی مل سکتے ہیں دوستو ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کھیت کی تیاری کی تو آپ کو ایک بار سیدھا اور ایک بار آڈھا آپ کو ٹیلر سے اس کے اقعی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کولی پٹا کرنا ہے کولی پٹا ہو تو وہ ٹھیک ہے نہیں ہو تو روٹاویٹر چلا دو اور بہت بڑے آسان طریقہ ہیں اس کے بعد میں آپ کو پھر سیڈھ کی ملت بیچ کی بھوئی کرنا ہے تو آپ اچھے والے بیچ کی بھوئی کریں اگر آپ کے پاس بھوئی کرنے کا بیچ لہسن کا بیچ ہے اگر وہ پیداوار کم دے رہا ہے تو آپ بڑیا سے بڑیا بیچ لاکر اس کی بھوئی کریں کیونکہ دوستو اگر آپ بڑیا بیچ کی بھوئی کریں گے تو آپ کو اتپادن بھی اچھا دیکھنے کو ملے گا اور دوستو آپ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کے سی ٹریرمنٹ بھی آپ کو کرنا ضروری ہے کیونکہ دوستو ابھی جو جمین میں کیٹ بہت لگ رہے ہیں کیڑے مکوڑے تو اس کو بھگانے کے لیے اس کو ہانی بیچ کو ہانی کیٹوں سے ہانی کو بچانے کے لیے آپ کو اس میں بیچ اپچار کرنا ضروری ہے تو آپ اس کو کارمران جی مین کو جے بکرا جھلے رو دونوں ساتھ میں ملا کر آپ اس کا کیٹ ناسک اور فنگی سائٹ دونوں سے اس کا بیچ اپچار کر دیجئے اور دوستو ہم اب بات کرتے ہیں کہ آپ کو بوئی کرنے کا دو طریقے سے آپ بوئی کر سکتے ہو پھشٹ میں تو آپ سیڈریل سے بوئی کر سکتے ہو دوسری بات آپ ہاتھ سے چوپ کر بیچ کی بوئی کر سکتے ہو دوستو میں آپ کو صحیح طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ اگر لسن کو چوپتے ہو تو اس میں آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملتا ہے پہلا فائدہ تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دوستو ابھی لسن کی بات کرتے ہیں لسن کا بیچ اگر آپ باہر سے لے کر آتے ہو خریدداری کرتے ہو لسن کے بیچ کی تو تو بیچ اوزکتہ نوسار کم لگتا ہے اپنے آتوں سے اور سیڈریل سے بہت ہی جیدہ لگتا ہے تو دوستو یہ سب سے مہن اور بڑا کارن ہے کہ آپ ہاتھ سے چوپائی کرے یا سیڈریل سے کرے تو سب سے بڑی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے چوپائی کرے تو اپنے بیچ کی بچت ہوگی اور اپنے اوزکتہ نوسار اپنی اچھا نوسار لگا سکتے ہیں اپنی حساب سے دوری پر تو وہ بھی اپنے بڑی فائدہ دیکھنے کو ملے گا تو آپ اپنے آتوں سے چوپائی کرے اور اگر آپ کے بعد گھر کا بیچ ہے اگر آپ کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اس کا سیڈل سے بھی آپ اس کی بھوئی کر سکتے ہیں دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے خات کی جرد ہوتی ہے اس کے لسن کی بھوئی کے سمیں تو دوستو آپ کو پودھو کو جرد پڑھتے ہیں جب پودھا باہر نکلتا ہے جمین کے باہر تو ان کو تین چیزوں کی پرمک آ سکتا ہوتی ہے نائٹروجن پوسپورس پوٹیسیم اور سلپر ان چار چیزوں کی پودھو کو بہت ادھگ ماترہ میں جرد ہوتی ہے جیسے ہی وہ جمین سے نکلتا ہے ان کو ان چاروں چیزوں کی آ سکتا ہوتی ہے تو دوستو ہم اس کو چاروں چیزوں کو ہم پہلے ہی اگر کھیت میں ڈال دیتے ہیں جب پودھے کو جرد پڑھے گی تب وہ جمین سے اس کو نکال لے گا تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کون کون سے ڈالنا ہے تو دوستو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں میں نے تین کٹے اس میں بتا رہے ہیں ڈی اے پی دوسرا ہیں ڈی اے پی تیسرا ہیں ڈبل ایس پی مارسلا دی اے پی کے اندرے گھتا ہے نیٹروجن اور پوسفورس اس میں ہٹارہ پرسنڈ نیٹروجن ہوتی ہے اور پوسفورس سہا لیس پرسنڈ ہوتی ہے اور پوٹیشم جیرو ماترہ میں ہوتی ہے اس کے پوٹاس کے لیے ہم ڈال رہے ہیں میوڑیٹ اور پوٹاس کا نام ہے جس میں پوٹاس کی ماترہ سال پرسنڈ پائی جاتی ہے اس کے بعد میں ہم تیسرا کٹا ڈال رہے ہیں کرسک کا جس کے اندر آتا ہے سنگل سپر فاسپیٹ چھین یا لی محلوب سوڑا پرسن اس میں سلپر کی ماترہ پائے جاتی ہیں تو اگر آپ یہ تینوں کٹے اگر آپ لسن کی بوائی کے پہلے ڈال دیتے ہو تو آپ کا پودہ جب جمین سے باہر نکلے گا تو اس کو جو بھی تتو چاہیے نائٹروجن فاسپور پورٹیسیم سلپر تو یہ چاروں تتو پودہ کو اچھین ماترہ مل جاتے ہیں تو اس کے گھروڑ اچھی رہے گی پودہ چلنے میں اچھا رہے گا جھڑ کا بڑیا وکاس ہوگا تو تینوں چیزوں کی آپ کھیت میں پہلے سے ہی ضرورت جو پودہ کو ہو اس کے ضرورت پہلے سے ہی آپ پوری کریں تو دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے امید ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آیا ہوگا اگر پسن آیا ہو تو ادھک سے ادھک سنگل میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے نئے چینل جو کی منڈیب آپ کے نام سے اس کو بھی سبسکرائب کریں اور ہم ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے میری ورسے آپ سبی کو دھنیواد ہم مہت دیں جلدی آپ کے لئے نئے ویڈیویں لے کر آنے والے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے